بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے پہلی مبارک بات کیونکہ اس وقت صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا لمبا چھکا لگ چکا ہے اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی انہیں کنٹین کرنے انہیں گھیرا ڈالنے یا پھر انہیں مینج کرنے کی جو کوشش ہے وہ بڑے لیول پر ٹاپ لیول پر ناکام ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ گزشتہ دنوں ایک نئے ڈی جی آئی سائی کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی تھیں کیونکہ لیفٹون جنرل ندیم انجم جو کہ موجودہ ڈی جی آئی سائی ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز کنفرمڈ ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اب کون ڈی جی آئی سائی بنے گا ڈی جی آئی سائی کی نئی تایناتی ہوگی یا پھر ایکسٹینشن ملے گی جس حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں اور سورسز جو ہیں وہ بہت کچھ بتا رہے ہیں معاملہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت میں پھڑا پڑا ہے ایک جانب تو الیکشن کمیشن رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ سبکی اور نہیں ہو سکتی کسی بھی ملک کے الیکشن کمیشنر کے لیے اس سے زیادہ سبکی نہیں ہو سکتی اور اس سب میں سکندر سلطان راجہ کی جو ڈبل گیم ہے اس میں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں جبکہ انہوں نے پھر نگران حکومت کو بھی ٹاف ٹائم دینا تھا یہ پھڑا کیا پڑا ہے اور سب نے لڑنا ہے آپس میں یہ لڑائی آج نہیں تو کل سب کی ہونی ہے آل دو سب ایک نکتے میں ایک نکتے پر متحد ہیں اور ایک چیز ہے جو یونائٹ کرتی ہے وہ ہے انٹی امران ہونا ان کا لیکن اس سب کے باوجود ان کی لڑائی لکھی ہوئی ہے اور ان سب نے لڑنا ہے اور یہ جو سانجے کی ہنڈیا ہے یہ بیٹ چورائے کچھ پھوٹ چکی ہے کچھ پھوٹ نہیں ہے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس اثر کو زائل کیا جا سکے اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا اگر تو وہ بہتر سمجھیں تو وہ سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دے سکتے ہیں اچھا ناظرین اکرام جلدی جلدی ڈیولپمنٹس پر آ جاتے ہیں ایک دفعہ پھر وہی ہوا ہے جو ہونا تھا اسلام عدائی کوٹ نے پرویز علائی صاحب کو رہا کرنے کا کا لیکن پرویز علائی صاحب کو رہا کرتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے پرویز علائی کو رہا کر کے وکیل کی گاڑی میں روانہ کیا گیا تاہم پولیس لائنز سے کچھ دور پہنچتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق پرویز علائی کو اسلام عدت پولیس کے انصداد دہشتگردی ڈیویند سی ٹی ڈی جو ہے اس نے گرفتار کیا دوسری جانب اسلام عدت پولیس کا کہنا ہے کہ پرویز الائی کو تھانا سی ٹی ڈی نے مقدمہ نمبر تین بٹا تئیس میں گرفتار کیا ہے ادھر پیمز اسپطال سے ڈاکٹرز کی ٹیم پرویز الائی کے چیک اپ کے لیے پولیس لائنز پہنچ گئی زرائے نے بتایا کہ ڈاکٹرز کی ٹیم اب ان کا پھر سے چیک اپ کرے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور آئی کوٹ کے جج جمجد رفیق صاحب کو تو ٹرانسفر کر دیا ملتان کے اندر کے وہ وہاں پر کیسز سنیں پرنسپل سیٹ پہ وہ لاہور میں کیسز نہیں سنیں گے جو نئے جج صاحب جنہوں نے یہ کیس سنا انہوں نے بھی وہی آرڈر دیا کہ کل پرویز الائی کو پیش کریں لیٹس سی کہ اب پرویز الائی صاحب کو کل پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیونکہ اسلام آئی کوٹ میں بھی پیشی کا آرڈر ہے اور لاہور آئی کوٹ میں بھی پیش کرنا ہو تو دونوں میں بھی کیا جا سکتا ہے نہ کرنا تو کسی ایک میں بھی نہ کریں مرضی ہے اچھا وہیں دوسری جانب نگران وزیر آزم جو ہیں نوارو لکھ کاکڑ انہوں نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنی میڈیا کے اوپر اپیرنسز بڑھا رہے ہیں صاحبیوں کو بھی بلا رہے ہیں سلیم صافی صاحب کو بھی انٹرویو دیا تو نگران وزیر آزم نوارو لکھ کاکڑ نے کہا ہے کہ فوج معمولی امداز سے بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر رہی اب تک ایسا نہیں لگا کہ حکومت کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اگر ایسے ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے غیر ملکی صافیوں نے یہ سوال پوچھا آبسلی اس وقت انکومپیٹنسی تو پچھلی گورنمنٹ کی بھی ہے اور کہ اگر معاشی معاملات کے اندر ڈرائونگ سیٹ پر آنا پڑ رہا ہے آپ کے سپہ سالار کو لیکن چلے نگران وزیر عظم صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر آبسلی مان لیتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج حکومت کو ہر اس معاملے پر انپٹ دے رہی ہے جو ان سے مانگا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ فوج معمولی امداز سے بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر رہی مجھے اب تک ایسا نہیں لگا کہ میری حکومت کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی اور معاشی معاملات پر ہم ساتھ کام کر رہے ہیں یعنی گران وزیر عظم نے کہا کہ حکومت اور فوج بامی اعترام سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے مزید بھی کچھ باتیں کہیں لیکن آبسلی یہ ساری چیزیں ایمپورٹن نہیں ہیں اچھا بھین دوسری جانب پی ٹی آئی کے لیے ماحول وہی ہے پی ٹی آئی کے لیے وہی سب کچھ ہو رہا ہے جیسے پرویز علائی صاحب کو دوبارہ ریسٹ کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریکن صاحب کی رانوہ یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان کی رہائی کے لیے زمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں جسٹس آلیہ نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے زمانت کی درخواستوں پر سمات کی سرکاری وکیل نے زمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے میں نئی دفعات شامل ہو چکی ہیں نئی دفعات کے تحت ملزموں سے تفتیش کرنی ضروری ہے عدالت نے یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان کی رہائی کے لیے زمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں دوسری جانب انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے نو مئی کے مقدمات میں یاسمین راشد اجاز چودری اور دیگر ملزمان کو چودہ روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے اور انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں نو مئی کے جلاو گھراو کے مقدمات میں بغاوت کی دفعات جو نئی شامل ہوئی ہیں اور اس کے اوپر اب مزید تحقیقات کے لیے ریمانڈ چاہیے تو بیسیکلی اس کی سماعت ہوئی عدالت نے یاسمین راشد اجاز چودری اور دیگر ملزمان کو چودہ روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجتے ہوئے انیس ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ملزمان کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا یہ تو ناظرین اکرام تھیں کچھ بیسک اور لیکن بڑی اور اپ ڈیٹس کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ولاغ میں اس وقت تک کی ساری پولیٹیکل ہیپننگز جو ہیں انہیں ہم کور کر کے آت کے سامنے رکھیں آل دو ہمارے ملک میں جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ایک ساتھ کور کرتے ہوئے بھی بندے کو دو دفعہ نہیں ہزار دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اتنا کچھ دریا کو کوزے میں کیسے بند کریں گا بات کوشش کرتے ہیں اچھا اب ایک دلچسپ چیز ہوئی ہے سامنے ناظرین اکرام کے چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں انہوں نے امریکی سفید ڈانالد بلوم سے ملاقات کی اور اس کیوں پر سوالات بھی اٹھے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی کہ انفرادی احسیت میں چیف الیکشن کمیشنر کا ملنا نہیں بنتا باقی چیف صاحب کے ساتھ ملتے ہیں چیف آف یامی سٹاف کے ساتھ سمجھ آتی ہے سیکیورٹی کوپریشن ہے اچھا جی آپ کے وزیر آزم سے ملتے ہیں اپوزیشن جماعتوں سے ملتے ہیں اس کی بھی سمجھ آتی ہے لیکن چیف الیکشن کمیشنر کی سمجھ نہیں آتی اچھا اب اب اس سب کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور امریکی سفیر کی ملاقات دفتر خارجہ کی تجویز کے خلاف ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے وزارت خارجہ کی تجویز ہوا میں اڑا دی وزارت خارجہ کی جانب سے امریکی سفیر سے ملاقات نہ کرنے کے مشورے کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر نے چوبیس اگس کو ملاقات کی بہت تیزی تھی بہت دل کر رہا تھا ان کا اور امریکہ بہادر کے سفیر ہے آلدھو آپ کی منسٹری آف فورن افیرز یہ کہہ رہی ہے اور یہ نگران حکومتی آبیسلی نگران وزیر خارجہ بھی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات نہ کریں آپ کی نہیں بنتی ملاقات لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب ملاقات نہ کریں اور اس سب کندر الیکشن کمیشن نے ملاقات کو خفیہ رکھنے کے لیے کوئی بیان جاری کرنے سے گریز کیا اور یہ خفیہ ملاقات پھر کیوں تھی اور اس کی سمجھ نہیں آری لیکن امریکی سفارت خانے نے بیان جاری کر کے سارا بھانڈا پھوڑ دیا یعنی چیف الیکشن کمیشنر اپنی طرف سے لگ رہے تو ٹھیک ہے جی خفیہ ہوگا میں ملاقات کر لے تو وہ امریکہ بادر کے سفیر سے وزارت خارجہ کے اکام اس ملاقات پر شدید برہم ہے سفارتی ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کی غیر ملکی سفرہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ انتہائی بائی سے تشویش ہے الیکشن کمیشن کو خارجہ پالسی اور سفارتی امور کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقاتوں میں انتہائی محتاط رہنا چاہیے خارجہ پالسی امور کو از خود اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کرنا چاہیے ذرائع کے مطابق جب امریکی سفیر ڈانل بلوم نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی استدا کی تو انہوں نے بازابتہ طور پر وزارت خارجہ سے رائی مانگی تھی جو درست اقدام تھا وزارت خارجہ کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کو ملاقات سے اجتناب برتنے کا مشورہ دیا گیا لیکن انہوں نے اس کے باوجود ملاقات کی جو کہ نامناسب عمل ہے اور اس کے اوپر اب کنسرنز ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملاقات کے اندر نگران حکومت برہم ہے طاقتور کہاں پر ہیں اور اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ طاقتور بھی شاید نگران حکومت والی ہی سائیڈ پر ہوں اچھا وہیں دوسری جانب نگران حکومت کے تجویز کردہ نو افسران کے نام الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہیں چھے سیکٹری اور تین ڈیپٹی کمیشنر کے ناموں پر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کی جانب سے بھیجے گئے چھے سیکٹری اور تین ڈیپٹی کمیشنر کے ناموں کو مسترد کر دیا تجویز کردہ سیکٹری خزانہ قاظم جتوئی کے نام پر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے کمیشنر کراچی اقوال بیمن کو سیکٹری داخلہ لگانے کی تجویز مسترد کر دی گئی نیاز احمد ابباس کو سیکٹری آپ پاشی لگانے کی تجویز بھی پسند نہیں کی گئی جبکہ ناصر ابباس سمرو کو سیکٹری خوراک لگانے کی تجویز بھی رد کر دی گئی یعنی کہ ان کی طرف سے جو ڈسینز لیے جا رہے ہیں نگران حکومت کی طرف سے ان کے اوپر بھی یہ اپنا جو ایک الیکشن کمیشن جو کر سکتا ہے کہ مطلب آبسلی وہ نگران حکومت کے یہ مشروط ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی انہیں ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں مین ڈیویلپمنٹس کی اوپر اور الیکشن کمیشنر کی یہ ملاقات تو پھر بہت سے سوالات کھڑے کرے گی اور اس ملاقات والے دن نہیں الیکشن کمیشنر صدر مملکت کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں میں نے آپ سے کوئی نہیں ملنا اور تاریخ میں نے دینی ہے آپ نے کوئی نہیں دینی میں الیکشن ایک 2017 کی ترمیم پر یقین رکھتا ہوں میں آئین پر یقین نہیں رکھتا مطلب آئین کلیارٹی کے ساتھ یہ چیز ہے کہ ایک طرف آئین ہے اور میں اس میں صدر صاحب کی سائیڈ یا پی ٹی چھوڑے پر ہے لیکن بیسیک سی چیز ہے نا ایک جانب آئین اور دوسری جانب الیکشن ایک میں ترمی اور ترمیم اور آئین میں زمین اسمان کا فرق ہے اور آئین میں ترمیم کے لئے آپ کو ٹو تھر چاہیے جو پچھلی حکومت کے پاس تھی کوئی نہیں واردار ڈال کے وہ چلے گئے اب اگر چیف الیکشن کمیشنر ڈیٹ دیتے ہیں صدر مملکت ڈیٹ دیتے ہیں چھوڑیں جسٹس مدیال کو جسٹس کازی فائز عیسانی دنیا کا کوئی بھی جج جو ہے وہ یہ فیصلہ ہی نہیں دے پائے گا اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے مطلب وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا مطلب وہ یہ کیسے کہہ سکے اس طرح تو پھر کل کو آئین کچھ کہتا ہے آپ ترمیم کر کے مطلب اگر انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا سب کو مشکل میں ڈالیں گے یہ اور یہ ان کی صرف اور صرف زید دوران آئے ہیں اچھا اب ذرا آتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جانب تو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل لدی منجم جو ہیں ان کے والے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ کیونکہ سبٹیمبر جو ہے اس میں تین لوگ جو ہیں وہ اپیرنٹلی ان کی مدد پوری ہو رہی ہے ایک تو آپ کے چیف جسٹس جو کہ کنفرم جائیں گے کیونکہ نئے چیف جسٹس نامزد ہو چکے ہیں دوسرے آپ کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جو کہ گھر نہیں جائیں گے کیونکہ نو تاریخ ان کی آخری تاریخ دفتر میں لیکن ان کے پاس ایک گراؤنڈ ہے اور آئین انہیں اجازت دیتا ہے کہ جب تک ان کا جانشین نیا صدر منتخب نہ ہو وہ اپنے عہدے کی اوپر کام کرتے رہیں اور اس دوران پی ٹی آئی کے صدر عارف پلوی کا چھکا کیسے لگے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اور پچھلی حکومت کے الیکٹورل کالج ہے کونی صدر اس وقت ہو کونی سکتے اور اس سب کے اندر صدر کو اس وقت یہ کنفرم ہو چکا ہے اور طاقتوروں کو بھی اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ صدر کو اس وقت کوئی بھی نہیں نکال سکتا یہ اپنی مرضی سے صدر خود جانا چاہیں تو پھر تو وہ آج چلے جائیں وہ سال پہلے چلے جاتے لیکن صدر کے علاوہ ان کی مرضی اور منشاہ کے علاوہ کوئی انہیں ان کے دفتر سے نہیں نکال سکتا کوئی انہیں ان کے آفس سے پریزیڈنسی ان سے نہیں لے سکتا اچھا ایک جانب تو یہ عمران خند صاحب کے لئے ایک اچھی خبر ہے اور اسے اپیرنٹلی پرسیف کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے لئے یہ تباقل خبر ہے کیونکہ صدر کے پاس ایک اختیار رہے گا الیکشنز تک اور وہ اختیار کیا ہے وہ اختیار ہے کسی بھی شخص کی سزا ختم کرنے کا وہ ہے پارڈن کرنے کا پریزیڈنشل پارڈن جو ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور اس میں خان صاحب کی ایک سزا تو مطلب ہوگی باقی جتنی مرضی سزائن دیں انہوں نے تو اس سے پہلے سزائن دینی تھی ریمانڈ پہ کتنا عرصہ رکھیں گے کتنے کیسز میں ریمانڈ پہ رکھیں گے الیکشن آپ نے لے کے ویسی جنوری کے اینڈ پہ یا پروری میں جانے ہیں تو صدر کے ہاتھ میں یہ اتھیار ہوگا تو یہ بیسیکلی بہت سے بڑے بڑے جو طاقتوروں کے منصوبے ہیں ان کے اوپر ایک صدر کی تلوار لٹکتی رہ گی تو صدر صاحب کا یہ چھکا تو لگ گیا ہوا ہے لیکن دوسری جانب جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کا بھی سپٹیمبر کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور اس حوالے سے پچھلے دنوں ایک خبر چلی میں نے وہ نام بھی آپ کے سامنے چلے نہیں رکھا کیونکہ بھائی ہم نے تو اپنے سورسے سے کنفرم کرنا میں نے یہ تو نہیں دیکھنا سوشل میڈیا پہ چل پڑی ہے تو سب دے رہے ہیں تو ہم بھی دے دیں میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ نئے ڈی جی آئی سائی کے حوالے سے ایک بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ ایک اور جنرل صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن اس لئے میں وہ نام بھی آپ کے سامنے نہیں رکھا ہوں نہ کنفرم کرتا ہوں چار دن پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ابھی تک کوئی نئے ڈی جی آئی سائی کے حوالے سے چیز جو ہے وہ نہیں اس وقت ڈسکس ہوئی اب اسی چیز کی تصدیق آپ کہہ لیں کیونکہ جو انسار بازی صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی سائی لیفٹن جنرل ندیم انجم جو ہے انہیں ایکسٹینشن دی جائے گی اور بیسکلی وہ ساٹھ سال کی عمر سے کم ان کی ایج اور ان کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے اگر اس طرح سے ہو تو آرمی چیف انہیں ریٹین کر سکتے ہیں اور آرمی چیف انہیں ایکسٹینشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور وہ یونی فارم میں ہی رہیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی وہ کہیں کہ وہ اپنی پوزیشن وہ لیفٹن جنرل رہیں گے وہ یونی فارم میں رہیں گے اور اس حوالے سے کاغذی کاروائی کے لیے وزیراعظم جو چیف اگزیکٹیم ہیں ان کے سگنیچرز بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی تک کی جو ڈیویلپمنٹس ہیں جنہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے چار پہنچ دن پہلے رکھی ہیں ابھی انسار باسی صاحب اور میں باقی سارے صافی بھی اسے ریپورٹ اور کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ چیز کے جنرل لدی منجم جو ہے ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس وقت تک ابھی تک ایز آف ویئر سپیکنگ کنفرمڈ ہے اور نئے ڈی جی آئی سائی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان